میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لئے ٹوپیا بناتے تھے ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لئے ٹوپیا بناتے تھے اور میں ملٹی میڈیا رہا ہے میں جناب عصد بستری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ وہ چند مصرے ذات سے ہم سامین کو نوازیں جو جناب مانی نتیش کمار جی اور پرمود اچاریہ جی کے بیچ میں آپ نے بھنبے اور بیہار کی سرزمین پر سنایا تھا کہ اگر سچ بولوں گا تو حکومت مار ڈالے گی یہ مصرے ضرور آپ گنگنیں بہت شدیہ تنمیر زکی بھائی بہت خود صورت نظامت فرما رہے ہیں خادرین اگرامی آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے قومی ایک جہتی میں ناتے پانک مجھے جدنا پڑھنی تھی میں نے پڑھ دیا تھا بچا رہا تھا کہ میرا بھائی سرفرا سنبل اب جو وقت ہے وہ آپ کی خدمت کرے گا چونکہ میرا بھی مسلسل سفر ہے تو میں جانا چاہ رہا تھا لیکن کمیٹی کے تمام دوستوں کی فرمائش تھی کہ حسد بھائی آپ وہ کلام ضرور پڑھ دیں جو اس وقت ہندوستان کے تمام سیکلر لوگ اسے اپنی فیس بک پروفائل بناتے ہیں تمام سیکلر سیاسی حضرات اسے اپنی تقریروں کا حصہ بناتے ہیں حادرین اگرامی ہندوستان کے سلکتے اور چیختے ماحول میں قومی ایک جہتی کا انفرنس مراقب کرنا یہی دلیل ہے کہ ہمیں اس ملک کے ہندو بھائیوں سے اس ملک کے ذرے ذرے سے بے بنا محبت ہے مچار میں اس نے پڑھوں گا ایک پیغام ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کے لیے پیش کرتا ہوں بتارے خاص میں لازہ فرمائے اگر خاموش رہتا ہوں تو قیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی ہندوستان مشہور ہے اپنی گنگا جمنی تہذیب کے لیے ہندوستان مشہور ہے اپنی قومی اکتہ کے لیے ہندوستان مشہور ہے اپنے گنگا جمنی فروغ کے لیے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمیں دھرم کے نام پر لڑاتے ہیں ہمیں ذات اور برادری کے نام پر لڑاتے ہیں آج کی قومی ایک جہتی کانفرنس سے ایک پیغام جائے تمام برادران وطن کو ایک شاعر آیا تھا اس نے آج کے اس للاس سے محبت کا پیغام دیا ہے پیش کرتا ہوں نہیں نسلوں کو خاص طور سے شریک کرتا ہوں اگر خاموش رہتا ہوں تو قیرت مار ڈالے گی اگر سچ بول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت حشیار رہنا ہے سب ہندو و مسلمہ کو بہت حشیار رہنا ہے سب ہندو و مسلمہ کو لڑا کر دینا اس میں سیاست مار ڈالے گی یہ پاسو کی نوٹ سے ماشاءاللہ آپ کا استقبال اس میں تنویل ذکی کا بھی حصہ ہے بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ تمام لوگوں کو کہ آپ نے قومی ایک جہتی کی اس نوان کی پاسداری کی پیش کرتا ہوں چار اپنے اسی موضوع پر آؤ اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک مکمل لاتے پاک پڑھوں گا پیش کرتا ہوں ترخواست ایک جگہ سب مل بیٹھے تو ہر مشکل آسان بنے سچ ہے سچ ہے پوری دنیا میں پھر اپنے ایک الگ پہچان بنے میں نے آشرموں میں مشاعرے پڑھے ہیں میں نے مندروں میں مشاعرے پڑھے ہیں میں نے ہندوستان کے مشاعروں سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہا کہ آپ آئیے ہمارے قریب ہماری لڑائی آپ سے نہ کبھی تھی نہ ہے اور نہ رہے گی انشاءاللہ ہماری لڑائی اس ملک میں فرقہ پرستی کے خلاف ہے میں نے اپنے دامن کو پھیلایا اپنے ہندو اور بھائیوں کے سامنے ان سے اتحاد کی بھیگ مانگی ان سے کہا کہ اس ملک کو بچا لیجئے ان لوگوں سے جو ہمیں گائے کے نام پر ہمیں مندر اور مسجد کے نام پر باٹھتے ہیں آدم اگرامی اللہ کرے کہ یہ پیغام آج کے جلاس سے پہنچے قومی ایک جہتی جو موضوع ہے اللہ کرے کہ اس کا حق ادا ہو جائے پیش کرتا ہوں اہلیہ نے اس تیز سے بے خصوصی توجہ کا طالب ہوں ایک جگہ سب مل بیٹھے تو ہر مشکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک الگ پہچان بنے چھوٹے اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو چھوٹے اگر ہندو کو لگے تو درد مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہندوستان بنے نعرے تکبیر ملک بھارت زندہ آباد ملک بھارت زندہ آباد ملک بھارت ملک ہندوستان شالح پور کے ہندو مسلمانوں کو بہت شکریہ حضرت نگرامی سلام آپ کی محبتوں کو سلام آپ کی سماعتوں کو اب آئیے اجازت دیجئے مجھے ایک مطلع کے لئے ایک صورت جلاس ایک پیغام حضرت بستوی کا اللہ کرے کی آج کے اس جلاس سے پیغام پوری دنیا میں پہنچے پوری ہندوستان میں پہنچے پیش کرتا ہم دارے خواستان ارشاء اللہ اٹھ رہے ہیں جو بات دل کے فتنے اٹھ رہے ہیں جو بات دل کے فتنے پہلے انہوں کو دبانا پڑے گا پیش کرتا ہم دارے خواستان میں پہنچے اٹھ رہے ہیں جو بات دل کے فتنے اٹھ رہے ہیں جو بات دل کے فتنے میں پہنچے اٹھ رہے ہیں جو بات ہرہے ہیں جو بات ہے یہ کامیاب یقیناً ملے گی دو جہاں میں مگر شرط یہ ہے اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑھ گا اپنے آقا کے نقش قدم پر پہلے چل کے دکھانا پڑھ گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک ملے کذب آنا پڑھ گا اور ایک شیر پڑھنا چاہتا ہوں ایک پیغام ان کے لیے جو صاحب اولاد ہیں ایک پیغام ان کے لیے جو جنت کے خواہش مند ہیں اللہ کرے کہ میرا مصر آپ کے دلوں پر دستک دے آپ میری آواز سے آواز ملائے پیوز کبتہ ہمتہ رخاص چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک ملے کذب آنا پڑھ گا روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لے قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے محافظ بنانا پڑے گا چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک ملکز پہ آنا پڑے گا بہت شکریہ